بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ ناظرین آج آپ کے ساتھ دو تین خبریں شیئر کرنی اور یہ بہت ہی اہم نویت کی خبریں ہیں ایک خبر نیب اور ایف بی آر کے درمیان جو جنگ جاری ہے اختیرات کی جنگ ہے ایک اس حوالے سے ہے پھر اس کے علاوہ شباز شریف کے جب وزیر اعلیٰ تھے اس کے بعد ان کے عمدن میں کتنا اضافہ ہوا پھر مجودہ حکومت میں ظلفی بخاری جو آج کل زیر اعتاب ہیں ان کی عمدن میں کتنا اضافہ ہوا یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نیب اور ایف بی آر کے درمیان کیا جھگڑا ہے نیب نے سلیم صحف اللہ جو کہ بڑے سیاستدان ہیں خیبر پختونخواہ کے ان کی چونتیس آف شور کمپنیوں کا سراغ لگایا ہے اور نیب کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا ایف بی آر کو کہ انہوں نے یہ ساری جو دولت باہر بیجی کس طرح سے بیجی اس پہ ایف بی آر کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ انہوں نے امنسٹری لے لی تھی لہٰذا ہم ہم صرف پانچ سال کا ریکارڈ دیں گے جس پہ نیب نے یہ ماننے سے نکار کر دیا ہے تاہم نیب کی طرف سے اب ایک لیٹر وزارت قانون انصاف کو لکھا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم کسی بھی ملزم کے حوالے سے جو ریکارڈ مانگیں لہذا ایف بی آر پابند ہے کہ وہ ریکارڈ سارے کا سارا ہمیں دیا جائے ذرائع کے مطابق اب یہ لیٹر جو ہے وزارت خزانہ جائے گا پھر وہاں سے ہوتا ہو وزیراعظم تک جائے گا اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ آیا نیب کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ وہ کسی بھی ملزم سے متعلق خواہ اسے بیس سال کا تیس سال کا یا چالیس سال کا ریکارڈ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں لیکن اس وقت ایف بی آر ایک دیوار بنی ہوئی ہے سلیم صحیف اللہ ایک نامور سیاستدان ہے اور بڑے مالدار آدمی ہیں تھارٹی فور چونتیس ان کی آفشور کمپنیوں کا انکشاف ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف ملازمین کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کی تھی اور یہ کمپنیاں بنائی تھی لیکن نیب کی تحقیقات چونکہ اس لیے رو گئی ایف بی آر نے ان کو مزید ریکارڈ ہی نہیں دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے ایمنیسٹی لے لی تھی جبکہ نیب کا موقف یہ ہے کہ بے شک ایمنیسٹی بھی لے لی تھی اس کے باوجود نیب کو وہ ریکارڈ دیا جائے کہ اس کی جو منی ٹریل ہے وہ بیرون ملک جو دولت بھیجی گی اس کے ذرائع کیا ہیں کون کون سا ملازم تھا کس کس کا شناختی کارڈ استعمال ہوا لہٰذا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نیب کی سفارش پہ حکومت اپنا جو مالیاتی بل ہے اس میں ایک بڑی ترمیم کرے اور نیب کو یہ اختیارات دے دیے جائیں اس کے علاوہ نیب کو یہ بھی سراغ ملا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباہ شریف جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پھر اس سے پہلے ان کی جو ذرائع آمدن تھے وہ تین سو فیصد کم تھے لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے عوضہ چھوڑا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ پنجاب میں کسی بھی سیاستدان سے زیادہ اضافہ تھا ان کی آمدن کا اور اس کے علاوہ نیب ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ظلفی بغاری جو موجودہ حکومت کے بڑے اہم رکن سمجھے جاتے تھے اور لیکن آج کل سیر اعتاب ہیں رنگ روڈ پراجیکٹ کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر ان کی آمدن میں جو اضافہ ہے بہت زیادہ رکارڈ کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ان کے حوالے سے جتنی ڈیلز جو تھیں وہ ساری کی ساری ان کے والدے محترم اسلامباد میں کرتے رہے اور رنگ روڈ میں بھی ان کا بڑا مرکزی کردار تھا جو اس کو بڑھاوا دیا گیا اور جو اس میں مزید جو انٹرچینج نکالے گئے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ظلفی بخاری جو ہیں وہ وزیراعظم سے ملنے کے خواہش مانتے اور دو دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ وزیراعظم سے ملا جائے لیکن وزیراعظم نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا ہے اور دو ٹوک محقف اختیار کیا گیا کہ جب تک رنگ روڈ سکینڈل میں آپ کا نام کلیر نہیں ہو جاتا اس وقت آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی لہٰذا اب ظلفی بخاری جو ہیں وہ اگرچہ زیر عطاب ہیں لیکن آج کل وہ اسلامباد میں فخر عالم جو جنرل رانی کے نواسے ہیں ان کے گھر میں ان کے ساتھ ان کے چھوٹے جو بھائیاں راف عالم ان کے ساتھ اکثر دیکھے جاتے ہیں اور ما شاء اللہ چی پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں خوشگوار زندگی بھی ہے لیکن دوسری طرف وزیراعظم اور بنی گالا کی طرف سے ظلفی بخاری کے لیے ابھی تک سرخ جنڈی لہرائی جا رہی ہے اور وہ یہ سرخ جنڈی ان کو پریشان بھی کیے دیتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو پائپ لین پراجیکٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک وزیر نے رشوت لی تھی اس میں بھی مبینہ طور پر یہ الزام سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظلفی بخاری ہی تھے چونکہ ظلفی بخاری بھی اس پراجیکٹ میں کافی اندخائی دیتے تھے لیکن اس وقت وہ مکمل طور پر آؤٹ ہیں اور زیادہ تر دل اپنا اور زیادہ تر اپنا دل جو ہے فخر عالم اور ان کے چھوٹے بھائی رف عالم کے ساتھ بہلاتے ہیں اسلامباد میں اور وہ دبائی گئے تھے پھر دبائی کے بعد پھر واپس آگئے ہیں اور دبائی بھی فخر عالم کے چارٹہ تیارے میں ہی گئے تھے البتہ ان کے حوالے سے یہ جو خبر آئی کہ اسرائیل کے البتہ یہ خبر جو ان کے حوالے سے آئی کہ اسرائیل کا انہوں نے ایک دورہ کیا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن اس بات کی تصدیق ضرور ہوئی ہے کہ وہ وزیراعظم سے ملنے کے خواہش مانتے فیلحال وزیراعظم نے ان کے لئے اپنے دروازے بند کی ہوئے ہیں بنی گالا کے بھی دروازے بند ہیں اور وزیراعظم سیکٹریٹ کے بھی دروازے بند ہیں اور مسد کا ذرائقہ کہنے ہے کہ ظلفی بخاری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خاتون اول کے ذریعے یہ دروازے کھلوا لیا جائیں لیکن فیلحال انہیں نکامی کا سامنا ہے تو ناظرین یہ بڑی اہم خبریں تھیں اب دیکھتے ہیں کہ نیب کو مزید اختیارات مل پاتے ہیں یا نہیں ظلفی بخاری کا دروازہ کھل پاتا ہے یا نہیں اور سلیم صحیف اللہ کی جو آفشور چونتیس کمپنی ہیں اس حوالے سے تحقیقہ شروع ہو پاتی ہے یا نہیں یہ بڑی اہم خبریں ہیں اور آنے دوالے دنوں میں یہ کلیر ہو جائے گا کہ نیب کہاں کھڑا ہے ظلفی بخاری کہاں کھڑے ہیں سلیم صحیف اللہ صاحب کہاں کھڑے ہیں تو واقع دارالحکومت سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ